اللہ اکبر ہمارے القرآن کوسس نیٹورک پاکستان کے چیئرمن جناب الطاف موتی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور القرآن کوسس نیٹورک کے اقراز و مقاسد سے ہم سب کو آگا کریں جناب الطاف موتی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ و احمد و عحیم نحمد نصلی علی رسوله الکریم اما بعد القرآن کوسس نیٹورک پاکستان کے اقراز و مقاسد تو کئی مرتبہ بیان ہو چکے ہیں اور یہاں بیٹھیوی خواتین تو بالخصوص جو ہے القرآن کوسس کے کیا ٹارگیٹس ہیں کیا اقراز و مقاسد ہیں ان سے واقف بھی ہیں ہمارے حضرات میں سے بھی بیشتر حضرات جو ہے وہ القرآن کوسس کی سرگرمیوں سے باخبر ہیں حضرات و خواتین یہ بات ہم لوگوں کے لئے روز روشن کی طرح واضح ہے اور ظاہر اور باہر ہے کہ ہمارا موجودہ نظام تعلیم جو ہے وہ فرنگ سامراج کی یادگار ہے برے سغیر کی تقسیم جب ہوئی تھی تو اس وقت سے لے کر اب تک جو نظام تعلیم رائج ہے وہ وہی ہے جو فرنگ سامراج کی یادگار لارڈ بیکالے جو کہ ہندوستان کا وزیر تعلیم تھا وہ ہمیں جو دے کر گیا تھا وہ نظام تعلیم آج تک ہمارے تعلیمی اداروں میں نافذ العمل ہے اس سے ہمارا نوجوان ایک مادہ پرست نوجوان تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی اپروچ ایک تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ پکے مسلمان کی بھی ہو وہ اسپریٹ انقا ہے حضرات و خواتین بہتی غور و خوض اس حوالے سے کیا گیا تو ہمیں اس حوالے سے تین راستے نظر آتے ہیں پہلا راستہ تو یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ان کو ہم اس طریقے سے قائم و دائم رکھیں نئے نئے تعلیمی ادارے کھول کر کہ اس میں جو فنی سبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی پڑھائے جائیں جس کی وجہ سے ہمارے طلبہ اور طالبات دینی اسپریٹ کے حامل ہو جائیں ان کو ایسے ٹائم کی سہولت دی جائے کہ وہ آسانی ان شورٹ کورسز میں پارٹیسپیٹ کر سکیں مثلا صبح کا کالیج ہے صبح کا اسکول ہے تو دوپہر کو ایک گھنٹے کی کلاس دو گھنٹے کی کلاس یا شام کو ایک گھنٹے کی کلاس دو گھنٹے کی کلاس روزانہ کی بنیاد پر ہو یا ہفتے میں تین دن کی سطح پر ہو یا ہفتے میں چار دن کی سطح پر ہو اس طریقے سے اگر یہ کورسز جو ہے مختلف علاقوں میں ہیں اور مختلف جوہوں پر اگر شروع کیے جائیں تو اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان نے جو یہ تجربہ آج سے کہ اس حوالے سے عملی پیشرفت کا آغاز کب سے ہوگا تاکہ ہماری ملک کے ہزاروں لاکھوں نوجوان طلبہ اور طالبات وفاق المزارس العربیہ پاکستان کی امبریلہ کے تحت ان کورسز سے فیضیاب ہو سکیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جو بات آپ حضرات اور خواتین کو کمیونیک کرنا چاہ رہا تھا وہ کافی حد تک میں نے کر لی ہے میں اس کے بعد جو ہے یہ چاہوں گا کہ قاری صاحب آئیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار اس حوالے سے کریں گے قاری صاحب کا موضوع بھی اس حوالے سے ہی ہے اور وہ انشاءاللہ و تعالی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے جناب قاری محمد حنیب جالندری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات سے خطاب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال اللہ تبارک وتعالی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر حسبان والمجم والشدر يسجدان وقال اللہ تبارک وتعالی فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدین ولینذروا قومهم ولینذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال اللہ تبارک وتعالی لقد من اللہ على المؤمنین إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آیاته ويزكیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبین وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عرباب علم و دانش بزرگان محترم برادران اسلام خواتین اسلام القرآن كورسز نیت ورک کراچی پاکستان کے زیر احتمام آج بتاریخ ستنہ اکتوبر سن دو ہزار دس بروز اتوار اس سالانہ تقریم میں مجھے پہلی مرتبہ حاضری اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے منتظمین اور میزبان حضرات کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ اس بابرکت تقریم میں مجھے شرکت کی انہوں نے دعوت دی القرآن كورسز کا تعارف مجھے تقریباً ایک ڈیر سال قبل ہوا اور جو اس کی تفصیلات سامنے آئیں ان کو سن کر قلبی اور روحانی خوشی اور مسررت ہوئی میں اس مثالی اور قابل تعریف قابل تحسین بلکہ قابل تقلید کام پر اپنے برادر مکرم و محترم جناب الطاف بھائی موٹی والا حاضی عبد الرعوف حیسی صاحب بھائی عبد المتین صاحب بھائی ذکی صاحب بھائی شفیق صاحب اور ان کے تمام رفاقہ کو اس عظیم الشان کام پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان تمام معلمات کو بھی خواتین کو بھی وفاق المدارس العربیہ پاکستان جس کے نیٹ ورک میں کراچی سے پشاور کوٹہ سے گلگت اور مدفراباد تک تقریباً تیرہ ہزار مدارس اور جامعات ہیں اور ان تیرہ ہزار مدارس اور جامعات میں تقریباً انیس لاکھ طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہے وفاق المدارس نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کا سب سے بڑا تعلیمی نیٹ ورک ہے آپ کی طرح مجھے بھی یہ سن کر بڑی خوشی اور مسررت ہوئی کہ کراچی شہر میں جو منی پاکستان ہے جو سنت و تجارت اور بزنس کے اعتبار سے پاکستان کا دماغ اور کیپیٹل ہے جہاں ایک بڑی تعداد پڑے لکھے لوگوں کی ہے جدید تعلیم جافتہ طبقے کی ہے اس شہر کراچی میں اب تک القرآن کورسز نیٹ ورک ایک سو کے قریم مراکز اور سنٹر قائم کر چکا ہے اور اس میں محتصر دینی علوم کے اور قرآن اور حدیث کے اور اسلامی تعلیم اور تربیت کے کورس کرا چکا ہے اور خاص طور پر ہماری مسلمان بہماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے اور وہ فیدہ اٹھا رہی ہیں میں اس عظیم الشان کام پر ایک بار پھر انتبام حضرات کو جو گنیادی طور پر تاجر ہیں جو گنیادی طور پر بزنس اور تجارت کے شعبے یا سنت کے شعبے سے وابستہ ہے لیکن علماء کرام اور جید علماء کرام کی زیر نگرانی یہ عظیم الشان کام جو وہ کر رہے ہیں یہ کر نہیں رہے اللہ ان سے کروا رہا ہے اور ان کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ یہ دنیا کی تجارت بھی کر رہے ہیں اور یہ آخرت کی تجارت بھی کر رہے ہیں یہ دین کی تجارت بھی کر رہے ہیں اور دنیا کی تجارت بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ترقی دے اور قبولیت اتطاب فرمائے اس عنوان پر چند گزارشات پیش کروں کہ جدید تعلیم یافتہ طبقے کے لیے دینی تعلیم کی ضرورت اور اہمیت اور اس کا طریقہ کار لیکن میں اگر اس عنوان کو تھوڑا سا بدل دوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ صرف جدید تعلیم یافتہ طبقے نہیں ہر مسلمان کے لیے دینی تعلیم کی ضرورت اور اہمیت اور اس کا طریقہ کار اس لیے کہ اسلامی تعلیم اسلام کی رہنمائی اور قرآن و حدیث کا بنیادی علم یہ صرف جدید تعلیم یافتہ طبقے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کی ہر انسان کی ضرورت ہے ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جدید تعلیم یافتہ اگر اس علم دین کو بھی حاصل کر لے گا تو اس کے نتائج اور اس کے فوائد بہت زیادہ بہتر مرتب ہوں گے قرآن کریم کے جو آیت میں نے تلاوت کی ان میں سب سے پہلے وہ آیت تلاوت کی ہے جو سب سے پہلی وہی ہے جو امام الانبیاء رحمت عالم حضور علیہ السلام پر غار حیرہ میں نازل ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پانچ سو سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے پانچ سو سال کے بعد پھر دوبارہ آسمان کا اور زمین کا رشتہ قائم ہوا پھر آسمان سے وحی کا اور اللہ کے میسیج کا اور پیغام کا سلسلہ شروع ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے واسطے سے پوری دنیا کو اور انسانیت کو دیا جا رہا ہے وہ اقرہ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اقرہ پڑھئے اب بظاہر اقل یہ کہتی ہے کہ اللہ یہ فرماتے مجھے ایک مانو شرک تھا اللہ فرماتے امن قائم کرو ظلم کو چھوڑ دو اللہ یہ حکم اتارتے میرے کا عمال کرو برائی کی زندگی چھوڑ دو مگر ان میں سے کوئی حکم نہیں آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسوت دنیا میں تشریف لائے آج سے چودہ سو سال پہلے تو اس کا نام زمانہ شرک نہیں ملتا اس کا نام دورِ کفر نہیں ملتا اس کا نام زمانہِ ظلم نہیں ملتا اس کا نام زمانہِ بد نہیں ملتا بلکہ سیرت اور تاریخ کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں تو جس زمانے میں حضور علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کے اعلان کیا اور آپ دنیا میں تشریف لائے تاریخ کی کتابوں میں اس زمانے کا نام زمانہِ جاہلیت ملتا ہے ملتا ہے موسیقی